اسلام علیکم مارس یوٹیو چینل اللی سپورٹس کو لازمی سبسکرائب کردے اس ویڈیو کو لائک کردے اور اگر آپ کرکٹ کا کوئی بھی میچ اپنے موبائل پر لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپلیکیشن کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ کے سامنے ویڈیو میں طریقہ کارشو ہو رہا ہے ڈسکرپشن میں جائے اس لنک کو اپن کریں یہاں سے اپلیکیشن ملے گی اس اپلیکیشن کو آپ نے ڈاؤلوڈ کر لینا ہے پھر آپ کرکٹ کے تمام میچ اپنے م بس نہیں ہوگا بہترین اپلیکیشن ہے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں کہ شیڈول کیا ہے سب سے پہلے شیڈول یہ بتا دوں کہ پہلا ٹیسٹ میچ 26 جنوری کو کھیلا جائے گا دوسرا ٹیسٹ میچ جو کہ آخری ٹیسٹ میچ ہوگا وہ چار فروری کو کھیلا جائے گا پھر ٹی ٹوینڈی سیریز کا آغاز ہوگا پہلا ٹی ٹوینڈی میچ گیارہ فروری کو دوسرا ٹی ٹوینڈی میچ تیرہ فروری کو کھیلا جائے گا اور آخری ٹی ٹوینڈی میچ 14 فیبری کو کھیلا جائے گا بات کرتے ہیں سکوارڈ کی تو مصباول حق نے پریس کانفرنس میں محمد عامر پر یعنی واضح بیان دے دیا ہے کہ محمد عامر یعنی باتوں سے زیادہ اگر اپنی بولنگ پر توجہ دیں تو ہم ان کو کسی یعنی کے ٹیم میں شامل کرنے کے لیے یعنی کے تیار ہیں اگر وہ پیس اپنی وہی لے آئے اپنی کوئی بولنگ میں نکھار لے آئے تو ہم ان کو ٹیم میں ضرور لے کر آئیں گے اور ا دوستو بات کرتے ہیں کہ سکوارڈ کیا ہوگا فخر زمان بابا رضم محمد عفیز حیدر علی افتخار احمد سرفراز احمد محمد رزوان اماد وسیم شرجیل خان جی ہاں دوستو شرجیل خان کی بھی واپسی ہو چکے ہیں سعود افریقہ کے خلاف فہیم اشرف شاہن شاہ فریدی محمد حسنین حارس رعوف عثمان قادر شوئے ملک اور حسن علی یعنی شوئے ملک حسن علی اور شرجیل خان یہ تینوں کنفرم ہو چکے ہیں جبکہ آزم خان اور دانش ح محمد عامر کے حوالے سے مصبا نے واضح بتا دیا ہے کہ محمد عامر اگر اپنی بولنگ پر توجہ دے اور بولنگ میں نکھار لے کر رہے ہیں تو ہم ان کو یعنی پاکستانی ٹیم میں لا سکتے ہیں اللہ حافظ اگر آپ موٹیویشنل اور حقیقت پر مدنی سبق آموز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا دوسرا چینل بھی سبسکرائب کریں یوٹیوب سرچ میں جنیت فیاز لکھیں اور سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں بہت شکریہ